مولانا پیر ظلفکار احمد نقشبندی آپ کے بڑے بھائی ماسٹر احمد علی کا اہم کردار ہے آپ نے انیس سو سٹھ سٹھ میں میٹرک جبکہ انیس سو اکتر میں بنجاب یونیورسٹی سے بیئس کیا انیس سو چھہتر میں الیکٹریکل انجیننگ میں بیئس کیا اور لمس یونیورسٹی سے انیس سو اکاون میں ہیومن ریسورس منجمنٹ کورس مکمل کیا غیر نسابی سرگرمیوں میں آپ سکول میں سکاٹ جمناسٹک، گرکٹ، فوٹبال اور تیراکی کے ماہر رہے اسری تعلیم کے ساتھ ساتھ اب دینی تعلیم سے بھی مالا مال ہیں آپ حافظ قرآن بھی ہیں جبکہ دورہ حدیث کی اعزازی ڈکری جامعہ رحمانیہ جہانیہ منڈی اور جامعہ قاسم العلوم ملتان سے حاصل کی یونیورسٹی سے انجیننگ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ پاکستان کے ایک مشہور سنتی ادارے میں انجینئر کے عوضے پر فائز ہوئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کی منازل تیہ کرتے ہوئے جنرل مینجر بنے چالیس سال کی عمر میں اسی پوزیشن سے استیفہ دے کر اپنی زندگی کو دین کی تجدید اور اشاعت کی خاطر وقف کر دیا انیس سو تریاسی میں آپ کو حضرت خواجہ غلام حبیب رحمت اللہ علیہ کی جانب سے خلافت ملی آپ کی شادی حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی سے ہوئی جن سے آپ کے دو صاحبزادی ہیں جن میں مولانا پیر حبیب اللہ نقشبندی اور مولانا پیر صف اللہ نقشبندی شامل ہیں آپ کی آواز میں قدرتی طور پر خلافت پائی جاتی ہے آپ ناسیحانہ اور مشفکانہ انداز میں بات کرتے ہیں آپ کا انداز بیان شیری، پرکشش، پرعصر اور موقع محل کے مطابق ہوتا ہے آپ کے بیانات نصیحت بشکل وسیحت ہوا کرتے ہیں جو اصلاح و تربیت پر مشتمل ہوتے ہیں آپ کے بیان میں تین کا درد اور غم اتنا ہوتا ہے کہ بہت سے بیانات میں سامین رو پڑتے ہیں آپ کی شخصیت، انداز بیان اور سب سے بڑھ کر آپ کے درد برے الفاظ سن کر سامین کناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں آپ پر اتباع سنت کا اس قدر غلبہ رہتا ہے کہ ہر چھوٹے بڑے عمل میں سنت کو پیشے نظر رکھتے ہیں آپ کی جاذبے نظر شخصیت کو ذکر اللہ کے انوارات نے کویا کوسرو تصنیم سے دھو دیا ہے آپ اب تک تقریباً ستر ممالک میں دین کی دعوت کا بیغام لے کر جا چکے ہیں جس کی وجہ سے کئی لوگوں نے گلمہ پڑا اور لاکھوں لوگوں کو سچی توبہ طائب ہونے کی توفیق نصیب ہوئی ان ممالک میں سعودی عرب، سنگاپور، تھائی لینڈ، میسر، بھارت، ملیشیا، انڈونیشیا، نیپال، بنگلہ دیش، سویڈن، آسٹریلیا، ڈینمارک، فرانس، امریکہ کی بائیس ریاستی، روس کی نو ریاستی، فنلینڈ، افغانستان، ترکی، ہنگری، برطانیہ، اٹلی، جرمنی، نوروے اور ساؤت افریقہ کے علاوہ دوسرے ممالک شامل ہیں آپ اردو کے علاوہ عربی اور انگریزی میں بھی بیانات کرتے ہیں آپ کی شدید محبت الہی، کامل اتباع سنت اور شریعت پر استقامت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ہزاروں علماء کرام اور طلبہ دین آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہیں آپ کو سننے والوں میں ایک بڑی تعداد بھارت سے تعلق رکھتی ہے بھارت کی رپورٹس کے مطابق دو حضرات اس سے پہلے گزرے ہیں جنہوں نے پورے بھارت پر اثرات ڈالے ان میں ایک حضرت خواجہ موئین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اور دوسرے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ ہیں اور اب مولانا فیر ظلفکار احمد نقشبندی ہیں جن کو اللہ نے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بدلنے کا سبب بنایا ہے آپ متعلقین کو رسمی رواجی پیروں کی طرح صرف دعائیں ہی نہیں دیتے بلکہ ان کو تعلیم و تربیت علم و آقاہی حکمت و عرفان کی دولت سے بھی نوازتے ہیں آپ کے بیانات کی طرح آپ کی کتابیں بھی مقبول ہیں جن میں عشق الہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات حبیب تصوف و سلوک باعدب بانسی مکتبات فقیر خطبات فقیر موت کی تیاری خواتین کے تربیتی بیانات نماز کے اسرار و رموز رہے سلامت تمہاری نسبت قرآن مجید کے عدبی اسرار و رموز حیاء و پاک دامنی سکون دل اور سکون خانہ اولاد کی تربیت خواتین اسلام کے کارنامے سوہ حرم شامل ہے آپ نے 1984 میں دار العلوم جھنگ قائم کیا جبکہ 1986 میں خواتین کے لیے جامعہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قیام کیا جس کی پرنسپل آپ کی اہلیہ ہیں جھنگ میں ایک بڑے منصوبے کی بنیاد رکھی جسے مہد الفقیر الاسلامی کا نام دیا گیا گیا اس میں اس وقت درس نظامی تخصص الفقہ دال الرفتا مسجد وردیگر شعباجات قائم ہیں آس اکیڈمی کے نام سے لاہور میں ایک خالص دینی اور تربیتی ادارہ آپ کے خلیفہ مجاز مولانا شاہد عویس کی زیر نگرانی دینی اور تعلیمی خدمات انسر انجام دے رہا ہے اس کے علاوہ جامعہ آئیشہ اکیڈمی لاہور مدرسہ تعلیم الاسلام فیصل آباد جامعہ اصلاح البنات اسلام آباد مولانا پیز الفقار احمد نقشبندی کی زیر سرپرستی قائم ہیں مکتبت الفقیر کے نام سے انیس سو نینانوے میں کتب کی اشاعت کا ادارہ قائم کیا جس کے سیل سینٹر مختلف ممالک اور شہروں میں موجود ہیں جس سے لاکھوں کتابوں کی اشاعت ہو چکی ہے آپ نے پوری دنیا میں تقریباً ڈیڑھ سو خلفہ کرام کو اجازت اور خلافت کی ذمہ داری سوپی ہے آپ کے خلفہ میں آپ کے دونوں صاحبزادوں مولانا پیر حبیب اللہ نقشبندی اور مولانا پیر سیف اللہ نقشبندی کراچی سے مفتی ابو لبابا شاہ منصور بھارت سے مولانا خلیل الرحمن سجاد نوانی کراچی سے مولانا شیخ ازر اقوال سوٹ افریقہ سے مولانا امام شامل لاہور سے مولانا ڈاکٹر شاہد عویس چکوال سے مولانا عبدالکدوس اور مظفرہ باد ازاد کشمیر سے مولانا مفتی غلام رسول شامل ہیں موسیقی موسیقی